اللہ رب العزت نے ایک اور حق جس میں مساوات کا اعلان فرمایا ہے وہ ملکیت کا حق ہے اور میراس کا حق ہے اس حق کے دو جز ہیں ایک حق تو ہے ملکیت کا حق اللہ رب العزت نے یہ ملکیت مال کی ملکیت عطا فرمائی خواتین کو کیسے عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ خواتین کو ان کے مہر راضی خوشی سے دے دیا کرو مہر دینے میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے ٹالمٹول نہیں ہونا چاہیے کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے بعض فقہ نے اس آیت کریمہ کو وجوب پر محمول کیا ہے کہ خواتین نکاح کے وقت خواتین کو حق مہر دیا جانا یہ لازمی ہے واجب ہے اور اگر اس کا کم سے کم تر درجہ ہو سکتا ہے بعض فقہ کے نزدیک تو وہ مستحب ہے کہ نکاح کے وقت یہ حق مہر خاتون کو ملنا چاہیے اور خاتون مکمل مالک ہونے کا حق رکھتی ہے وہ اس مہر کو جو اس کو ملے گا وہ چاہے تو اپنی زندگی میں صرف کرے یا یہ کہ اپنے کسی رشتدار کو دے دے یا یہ کہ اپنے اس حق کے مہر سے اگر وہ چاہتی ہے کچھ شوہر کے حق میں معاف فرما دے یا مکمل یہ حق معاف کر سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب حق ہے اپنے پورے حق سے دستبردار ہونا چاہتا ہے شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے یہ اس کے اختیار کا مسئلہ ہے لیکن اللہ رب العزت نے حکوم فرمایا کہ یہ خاتون کا حق ہے جس کی یا تو ترغیب دلائی گئی ہے یا لازمی طور پر نکاح کے وقت دیا جانا چاہیے چونکہ یہ اس کی ملکیت ہوگی شریعت نے یہ حق ملکیت عطا فرمایا ہے دین اسلام سے پہلے بہت سارے معاشرے گزرے ہیں ان معاشروں میں خواتین کو مال کے مالکانہ حق نہیں دیے گئے تھے لیکن ہماری شریعت نے مہر کی شکل میں یہ حق عطا فرمایا ہے لیکن اب سوس ہوتا ہے مجھے کہ یہ ملکیت کا حق استعبابی ہے یا لازمی ہے لیکن ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ نکاح کے وقت مہر دینا ہی نہیں ہے عموماً قاضی صاحب جب نکاح نامہ تحریر فرماتے ہیں دولہ یا لڑکا جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کتنی ہی حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو لیکن نقد مہر دینے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی ہے ادھار لکھا جاتا ہے یہ صحیح ہے کہ شریعت میں ادھار کی گنجائش ہے اجازت ہے لیکن یہ استعباب نہیں ہے افضل یہ ہے یا واجب یہ ہے کہ نقد دیا جانا چاہیے شوہر اگر صاحب حیثیت ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کو ادھار لکھا جائے ہاں موت کے وقت اس کو ادھار کیا جائے یا یہ کہ میاں اور بی بی دونوں میں الاحدگی ہو جائے اس وقت اس کو ادھار کیا جائے لیکن مسلمان شاید یہ سمجھنے سے قاسر رہے ہیں اور شاید یہ اثر رہا ہے اس معاشر اور سماج کا جس میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ہندو مذہب کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ہو لیکن ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے شریعت جسے حق ملکیت عطا کریں اور ہم ہیلا اور بہانہ کر کے اس کو غصب کرنے کی کوشش کریں ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن موسیقی